السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال تھا کہ جیسے فجر نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے کی نہیں جائز ہے بلکل جائز ہے کیوں نہیں جائز ہے نہ سونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے فجر کے بعد اب یہ الگ بات ہے کہ فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنا جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ فجر کے بعد اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مسلح میں اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے اور یہاں تک کی جو ہے چاشت کا وقت ہو جاتا ہے پھر وہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے اس نے حج اور عمرے کا سواب ملتا ہے تو آدمی ذکر و اذکار کرے عبادت کرے اس کی فضیلت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو سونے کی ضرورت ہے تو نہیں سو سکتا سونے کی ضرورت ہے تو آپ سو سکتے ہیں بلکہ بسا اوقات بسا اوقات بعض حالات میں اس کے لیے سونا ہی بہتر ہے بھئی مان لیجئے رات بھر وہ جاگہ ہے کسی اہم کام کے لیے کسی پروگرام کے لیے یا بہت سارے اہم کام زندگی کی ہو سکتے ہیں اس نے کیا ہے وہ فجر تک جاگہ ہے فجر کی نماز پڑھا ہے اب اگر سوئے گا نہیں تو بیمار ہو جائے گا تو ہم یہاں کہیں گے بھئی افضل آپ کے لیے ہے کیا آپ جانتے سو جاؤں جی الحمدللہ الحمدللہ